اسلام علیکم آج ہمارے پاس ہواوے کا Y6P موبائل ہے جس کو ہواوے اکاؤنٹ یعنی کہ ہواوے آئی ڈی کا لاک لگا ہوا ہے ری سیٹ کرنے کے بعد یہ پرانے آئی ڈی کی ڈیمانٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور میرے پاس تمام ٹولز وغیرہ ایویلیبل ہیں لیکن بہت سے بائی ایسے ہیں جن کے پاس ڈیوائسیں نہیں ہوتی اور ویڈاوٹ ڈیوائس ان کے لئے کام مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایمٹی کے سی پی او میں موبائل ہے اور اس کو میں اس کا جو بیک کور اوپن کروں گا اور جس طریقے سے میں اس کو بائی پاس کروں گا اس میں کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑے گی فری ٹول سے انشاءاللہ اس کو بائی پاس کریں گے تو بیک کور اوپن کرنے کے لئے آپ نے سمپل کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آسانی سے اس کا بیک کور اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کچھ پیچ ہیں جس کو ہم اوپن کریں گے کور کو ہٹانے کے لئے تو پیچ آپ نے اوپن کر لینے ہے اور پیچ کے بعد یہ جو کور ہے اس کا وہ آپ نے اتار لینا ہے اور ہم فنگر پرنٹ کی اس ٹپ بھی میں نے اتار دی ہے یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے موبائل کا جس پہ میں نے نشان لگایا ہو ہے تصویر میں تو کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں ان بات کیا آپ کے کمپیوٹر میں ایم ٹی کے کے ڈرائیورز انسٹال ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے ایس وی فلیش ٹول جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کر لنے کے بعد جو سب سے پہلے سیکشن ہے ڈی اے کی فائل کا وہاں پہ آپ نے ڈی اے کی فائل لوڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آؤٹ کی فائل لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو موبائل کی سکیٹر فائل ہے وہ لوڈ کریں گے جس میں ہمیں پری لوڈر کا پارٹیشن فسٹ پہ نظر آ رہا ہے اور اب میں موبائل کی جو او ای ایم انفو مطلب جو موبائل کی آئی می نمبرز اور جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ پارٹیشن کا بیک اپ لوں گا بیک اپ لینے کے لیے میں ریڈ بیک سیکشن میں گیا یہاں پہ جو ہمارے سامنے ایک سیکشن ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا اور دوبارہ ایڈ پہ کلک کر کے یہاں ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک فائل کو سیو کرنے کا ہمیں پوچھا جا رہا ہے جس کا نام میں نے او ای ایم انفو رکھ کے سیو کر دیا اور یہ ٹول ہمارے سامنے اوپن ہو چکا اس ٹول میں ہم نے ایڈریس کی تمام فائلز میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اوپن کرتے ہیں ایڈریس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا فسٹ والے کو کوپی کرنا ہے اور یہاں جو فسٹ والی لائن ہے یہی پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور سیکنڈ والے کو کوپی کر کے آپ نے ٹول کے سیکنڈ والے لائن میں پیسٹ کر دینا ہے اور اکے دبا دینا ہے اوکے دبانے کے بعد ہم ٹول پہ آتے ہیں اور ریڈ بیک پہ کلک کر دیا میں نے ریڈ بیک کے بیک پہ کلک کرنے کے بعد موبائل کو آپ نے ٹیسٹ پوائنٹ موبائل کا جو ہے اس کو آف موبائل کو یعنی کہ ٹیسٹ پوائنٹ کو گراؤنڈ کے ساتھ شاٹ کرنا ہے کسی بھی گراؤنڈ کے ساتھ شاٹ کرنا ہے اور یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر دینا ہے ایم ٹی کے کے ڈرائیورز انسٹال ہونے چاہیئے پی سی میں تب ہی موبائل کنیکٹ ہوگا جیسے کنیکٹ کریں گے آپ کے پی سی کے ڈیوائس منیجر میں ایم ٹی کے کا پورٹ شو ہوگا اور ٹول پہ ایسے کچھ کمپلیٹ کا سائن شو ہوگا اس کے بعد دوبارہ ہم نے یہ او ای ایم انفو کی فائل ہماری سیو ہو چکی یہ بہت امپورٹٹ ہے کیونکہ اگر یہ بیک اپ نہیں لیں گے تو آپ کا آئی می نمبر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد میں فارمیٹ سیکشن میں گیا ٹول کے فارمیٹ سیکشن میں گیا فارمیٹ سیکشن میں بھی ہم نے جو ایڈرس ہے ہمارا او ای ایم انفو پارٹشن کا فرسٹ والے کو کاپی کرنا ہے اور فرمیٹ سیکشن میں مینول پہ کلک کر کے یہاں پہ جو فرسٹ والی لائن ہے اس پہ فرسٹ ایڈرس کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ والے کو بھی ایسے ہی کوپی کر کے اس پی فلیش ٹول کے فارمیٹ سیکشن میں سیکنڈ لائن میں پیسٹ کرنا ہے اور سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے اب دوبارہ موبائل کو آف موبائل کو ہم نے اسی طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے ٹیسٹ پوائنٹ کو شوٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے یو ایس وی کیبل کنیکٹ کر دینا ہے جیسے یو ایس وی کیبل کنیکٹ کریں گے ہمارے جو اس پی فلیش ٹول کا ٹول ہے وہاں پہ پہلے ریڈ لائن چلے گی اس کے بعد فارمیٹ کی لائن چلے گی گرین کلر کی اور کمپلیٹ کا سائن اس کے بعد ہمیں شو ہوگا جس کا مطلب ہے کہ او ای ایم کی پارٹیشن جو ہے وہ وائپ ہو چکی ہے یعنی کہ او ای ایم پارٹیشن آئیمی وغیرہ یا سیریل نمبر ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم موبائل میں بیٹری لگائیں گے اور موبائل کو آن کریں گے فرس ٹائم آن ہونے میں بعض وقت ٹائم لگاتا ہے لیکن ہمارا فرس ٹائم موبائل جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بلیک کلر کی کچھ لائٹ آن تھی اور موبائل یہاں پہ کچھ پرسنٹیج شو کرے گا اور اس کے بعد ہم نارمل جو سیٹ اپ وزٹ جو سیٹ اپ ہے اس کو نارمل طریقے سے آسانی سے بائی پاس تو کر لیں گے لیکن جب یہ موبائل آن ہوگا یہاں پہ ہمیں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ موبائل کی آئیمی شو نہیں ہوتی موبائل سیم نہیں چلاتا یا موبائل جو ہے وہ کی بورڈ شو نہیں ہوتا یا کچھ ایپس میں پرابلم آتی ہے تو اس کا سلوشن بھی اسی ویڈیو میں ہے آگے چل کے جو اوئی ایم انفو کی فائل ہم نے فرسٹ کوپی کی تھی بیک اپ لیا تھا موبائل میں سے اس کو دوبارہ ہم موبائل پہ رائٹ کریں گے لیکن پہلے ہم موبائل کی جو آئی ڈی اس پہ لگی تھی اس کو بائی پاس کر لیں تو یہ ہمارا موبائل مینیو پہ آ چکا ہے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ موبائل کی جو آئی می نمبر ہے وہ جا چکی ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آئی می نمبر ہمیں شو نہیں ہو رہی جس کا مطلب ہے کہ یہ سم نہیں چلائے گا اور اسی طرح میں کیبورڈ شو کروا دیتا ہوں کہ کیبورڈ ورک نہیں کر رہا تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں تو یہاں پہ پہلے لوک لگا لیتا ہوں پیٹرن لگاتے ہیں شانی کا سامنا نہ ہو تو یہ میں نے ڈن کر دیا پیٹرن ہمارا موبائل کو لگ چکا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں جی میں اباؤٹ میں بھی چک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آئی می شو ہوگا لیکن اباؤٹ میں آپ کو آئی می شو ہوگا لیکن آپ کے جو کوڈ ڈائل کرتے ہیں ڈائل پیٹ سے وہاں پہ آپ کو آئی می وغیرہ شو نہیں ہوگا تو اس پرابلم کو سول کرنے کے لئے میں موبائل کو ابھی آف کر دیتا ہوں اور دوبارہ ہم چلیں گے اس پی فلیش ٹول کی جانب وہاں پہ ہم جو اوئی ایم انفو کی فائل کا ہم نے بیک اپ لیا تھا اس کو موبائل پہ رائٹ کریں گے تو دوبارہ اس پی فلیش ٹول میں نے اوپن کرنا ہے تو اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ کی بورڈ پہ ہم نے کنٹرول آلٹ وی کا پٹن پریس کرنا ہے جس سے یہاں پہ ہمیں ایڈوانس موڈ شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ رائٹ میموری پہ کلک کرنا ہے اوپشن میں اور اس کے بعد ہم نے جی لوڈ کرنی ہے اوئی ایم انفو کی فائل اور ایڈرس بار میں میں یہاں پہ ایڈرس جو فسٹ والا ہے اس کو کاپی کیا فسٹ والا کاپی کیا اور یہی پہ جو ایڈرس ہے یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اور رائٹ میموری پہ کلک کر دیا اور اب موبائل کو میں ٹیسٹ پوائنٹ کے ذریعے دوبارہ کنیکٹ کروں گا ٹیسٹ پوائنٹ کو جی این ڈی کے پوائنٹ سے اٹیچ کیا اور یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر دی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یہاں پہ کنیکٹ ہونے کے ساتھ ہی ہمیں کمپلیٹ کا سائن شو ہوگا اس کے بعد ہم نے موبائل جیسے آن ہوگا آپ کو آپ دیکھیں گے کہ موبائل کی جو عیمی نمبر ہے وہ آپس آ چکی ہے اور کیبورڈ ورک کر رہا ہے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو یا آپ کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی